اس لئے ہمارے جو بچے لوگوں کو مسجدوں میں بلا کر سنت سکھاتے ہیں میری دعائیں ان کے ساتھ میری ساری ہندردیاں ان کے ساتھ ایک تلوار سے سارے فیصلے نہیں ہوتے جب حملہ تلوار سے ہوگا تب ہی تلوار کام آئے گی لیکن جب حملہ قلم سے ہو تو تلوار رکھ کے قلم اٹھانا ہوگا جب اکیلہ حملہ عالم دین حملہ کر رہا تھا تو بچانے کے لئے صدو اللہ فاظر سامنے آئے بچانے کے لئے شہبے شہل سنت سامنے آئے مناظرہ ہوا لیکن جب جاہل جماعت بنا کے آنے لگے تو عالم جائے گا مقابلے کے لئے تو پھر یہی ہمارے مبلغین نقلی مبلغنوں کا چہرہ دکھائیں گے اور اہل سنت اور جماعت کے سنت کو سنیت کو بچائیں گے مسجدیں آباد کریں گے سجدوں سے اگر اہل سنت اور جماعت کی بڑی تعداد مسجد میں جانے لگے تو امامت کا مسلح بھی پاک کیا جا سکتا اس لئے اب اگر مخالفت ہوتی ہے تو تم قائقوں گبراتے ہو مخالفت تو ہر مالکی ہوتی ہے ہمیں نہیں ملا سب سے آسان کام ہے دنیا میں اب میں تو خانقہ میں پیدا ہوا خانقہ میں رہا فکرِ رضا کا سرمایہ میرے ساتھ ملا رہا اور اسی کو لے کر میں دنیا میں چلتا رہا میں نے سنیت کے قلعے میں توجہ سے سنیے گا سنیت کے قلعے میں بہت بڑا گیڑ بنا رکھا ہے حاشمی نے سنیت کے قلعے میں بہت بڑا گیڑ بنا رکھا ہے آؤ توبہ کر کے اندر دروازہ ہم نے توبہ کا کھلا رکھا آؤ ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے دروازہ کھلا رکھتے تھے اندر غریب نواز نے دروازہ کھولا نبی لاکھ اندر آگئے مقدوم سملانی نے دروازہ کھولا دس لاکھ اندر آگئے یہ پتہ نہیں کہا کے لوگ ہیں جو سنیوں کو نکالنا ہے اب میں بدہ تیجوں کو سنی بنا نہیں پاتے سنیوں کو بدہ تیجہ بناتے بھوٹے ہو اگر اندر آنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں رکھا نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا اب بھگانے کے لیے بہت بڑا گیڑ بڑا لیا فلانا شایفر حدیث سنیوں کا آئے نہیں سنی نہیں ہے وہ فلانے مبلے نہیں سنی نہیں ہے کتے سنی ہیں اندیا میں سب دھائی سنی ہیں ہمیں تم کہاں کا مالو توبہ کا دروازہ بند کرنے کا نہ آپ کو حق ہے اللہ چھوٹی ملٹی باتوں پر اسلام و سنیت سے نکالنے کا کوئی شرعی حق ہے سنی سنائی باتوں کو ماننا قرآن نے منع کیا اور آپ سنی سنائی باتوں پر پسرہ کر کے قرآن سے تو آپ نے انہیراب کیا قرآن کہتا ہے جب کوئی بات سنو تو تحقیق کرو تم یہ تحقیق کیوں نہیں کیا جب قرآن پر تیرا عمل نہیں ہے تو تجھے کیوں نہ باہر کرنیا جائے کہنا پھوسی منع ہے سنی سنی باتوں پر فیصلہ کرنا سنی سنائی پر منع ہے زنو گمان اور اندازے پر بات کرنا منع ہے بعض زن گناہ ہیں قرآن میں ہے باتوں گرنہی خمون سیسے ہری خمون گناہ ہے بدگمانی حرام ہے ہم سے ہماری مرید نے کہا ہے مرید نے کہا ہے نا جبریلی امیر میں نہیں کہا ہے کیا مرید جھٹھا نہیں ہو سکتا پوش مانکم کیا کرو جب کسی علم الدین کے خلاف کوئی بات کرے تم سے پوچھو کسی بات نہیں ہے کہ سنی سنی باتوں سنی سنائی باتوں پر علمہ مدنی میاں علمہ گھری میاں یا کسی بھی سنی علم کے خلاف لگ بولنا تم کون ہوتے ہو مورانا علیہ صادری کے خلاف بولنے والے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کون سامل ان کا جس نے دین و سنیت سے انہیں نکالا ہو اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں نکالا تو تم کون ہوتے ہو نکالنے والے ثبوت ہو مجھے جو کہنا تھا تم نے کہا میں نے کبھی سفائی نہیں دی کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ آخرت کا سرمایہ ہے لیکن اگر کسی اور علمہ دین کو کہو گے چاہے وہ مولانا ضحیر الدین خان صاحب ہو چاہے مولانا علیہ صادری ہوں ہم آپ سے ثبوت مانگیں گے یہ رنبی داری یہ ککوہ یہ عدلی سریر دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو سننے لاحق ہے بھی کی نہیں بات بات میں تحتیق ہوگی پہلے پیرا ہی حساب ہوگا فاسق مولین کی دیوی خبر پر علمہ دین کی توہین کرنا شرم نہیں آتی خدا کے سامنے جب مجید میں کھڑے ہوتے ہو تو کہتو پیچھے اس امام کے مو میرہ ترکابہ شریف کے پیچھے بڑے بڑے سیٹھ ہو بڑے بڑے تم متبلی ہو ترستی ہو مگر جماعت میں بولتے کیا ہو پیچھے اس امام کے شرم نہیں آتی پجر میں دوہر میں اثر میں مغرب میرشہ میں پیچھے اس امام کے اور جیسے لما ستم ہو جاتی اپنے پیچھے پیچھے امام کو لے جاتے ہو نوکر سمجھتے ہو غلام سمجھتے ہو امام بھی کہتے ہو غلام بھی سمجھتے ہو بدلو اپنی رمش کو زندہ قوموں کی پہچان یہ ہے کہ مذہبی رحموں کو بلندی پہ لکھتے ہیں